نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین میں ہوں آپ کے ساتھ میں ان کا چھوٹ گئی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ امیدگر شکلہ شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ ہے ادھہ میں سی ایم یوگی کی بڑی بیٹھک کو لے کر اپ ڈیٹ آیا ہے ادھیکاریوں کے ساتھ سی ایم یوگی کی بیٹھک کو لے کر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ رام جن بھومی پرسر میں سی ایم یوگی کی بیٹھک ہے پولس پروشاشن کے ساتھ ہی سی ایم کی میچنگ ہے سی ایم کے ساتھ پرمکسچے اگرے اور ایس ڈی جی پرشانت کمار بھی موجود ہیں سی ایم ایوڈیا میں آنے والے شدھالوں کی بھیڑ نیانترت اور سوویدھاؤں کو لے کر اس وقت چرچہ کر رہے ہیں سوویدھا سرکشا بھیڑ نیانترت ان تمام مسئلوں کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ کی جارہے ہیں سی ایم یوگی آدھتنات اس وقت ادھیکاریوں سنگ میٹنگ کر رہے ہیں رام جنمبومی پریسر میں ہی بیٹھاک ہو رہی ہے اس سے پہلے مکھے منتری ہیلیکاپٹر سے ایوڈیا پہنچے تو انہوں نے ایریل سر بھی کیا تھا بھیڑ کو لے کر اور جو موجود ہیں شدھالوں انہیں سمبودھت بھی کیا تھا لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اپیل شدھالوں سے مکھے منتری نے کی کہ ویوستہ کو بنائے رکھے دھیرے بنائے رکھے انتظام کیے جا رہے کہ سبھی شدھالوں درشن کر سکے انمال سے زیادہ تعداد میں شدھالوں پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے بھیڑ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اب پرشاسن کو نیانترن کرنے میں بھی دکت ہو رہی ہے لاؤن آرڈر ایڈی جی پریشاند کبار نے کہا کہ سبھی چیزیں پورے کے پورے حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں اور کپاٹ کھلنے اور بند ہونے کے سمیں میں پریورتہ نہیں کیا جا سکتا ہے تاکہ سبھی شدھالوں درشن آج کر سکے مکھی منتری اس وقت ادھیکاریوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں آج کی میٹنگ کا جو مکھی مددہ ہے وہ یہی ہے بڑی تعداد میں جو شدھالوں پہنچے ہیں اس بھیڑ کو کس طرح سے نیانترک کیا جائے کس طرح سے کوئی دکت نہ ہو کسی بھی شدھالوں کو اور درشن کا کام بھی پورا ہو سکے مینجمنٹ کو لے کر کے یہ میٹنگ ادھیکاریوں کے ساتھ مکھی منتری کی چل رہی ہے یہاں پر بھیڑ کو دیکھیں ڈائی ورڈ بھی کیا جا رہا ہے پر اس وقت کے اندر تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کی کہ اب وہاں کسی کے گھوسنے کی جگہ نہیں بچی تو ایسے میں بھیڑ کو ڈائی ورڈ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ سبھی درشن بھی کر سکے اور دیکھ کر بھی نہ ہو اور اویدیت سے ہمارے سوگی راجیو سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیو ابھی کی کیا اس تحتی ہے بتائیے شدھالوں کی کتنی سنکھیا وہاں پر ہے اور کیا درشن کے سمجھ میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے سی ایم کی بیٹھا کھولی کر کے آپ دیکھیں دیکھیں اویدیتہ یودیا میں بن رہا ہے بھاوی دیو راہ ماندر میں پرابران کی پران پرتیشتہ کے بعد دیش کے بیبین پرانتوں سے لاکھوں کی سنکھیا میں جو اس وقت آیودیا پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ پرابران کی درشن کے لیے لمبی لمبی کتارے آپ کو نجار آ رہی ہیں یہ کل رات سے ہی یہ بیبین راجیو سے پہنچے جو رام بھٹھ ہیں وہ یہاں پر لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ پرابران کے درشن جو ہے وہ ابھی سات بجے تک ہی ہونے ہیں ایسے میں آیودیا میں امڑی بھیل کو دیکھ کے ہوئے خود مکہ منتری یوگی آدیتنات اس وقت آیودیا پہنچ چکے ہیں اور رام جنم بھومی پرشار جو کی آپ کو سامنے نجار آ رہا ہے اسے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر اس وقت مکہ منتری یوگی آدیتنات ایک اہم بیٹھک کرتے ہوئے نجار آ رہے ہیں اس بیٹھک میں آیودیا میں آنے والے سردھالوں کی شکدہ کے لیے سورچہ کے لیے اور ساتھی ساتھ رام مندر کی بھی سورچہ کے لیے ایک ویشیس رننیت بنائی جا رہی ہے اور اس دوران کس طرح سے آنے والے سامنے میں سردھالوں کو درشن کرائے جائیں گے ان کو کوئی اسندھا نہ ہو تو ایسے میں آنے والے دنوں میں سب سے پہلے جو درشن کی عوض یہ ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے رام جن مھوم تیٹچے سے پرشاشن ساسن یہ نوت کرے گا کہ بھگوان رام کا جو درشن عوض یہ ہے وہ بڑھائی جائے اور دوسری طرف وہ موبائل ہے بنے رہے ہمارے ساتھ اس وقت ہم سناتے ہیں اپنے درشکوں کو کہ دی جی پی لائن آڈر انہوں نے ویوستہ کو لے کر اور آیودھیا پہنچ رہے بڑی سنکھیا میں شردھالوں کو لے کر کیا کہا ہے ہمیں یوپی پولیس کے جوانوں نے اور دیکاریوں نے بہت جیتوڑ محنت کی اور انہوں نے اس کو سفل بنایا اور اس کی بھوری بھور پرسنسہ سبھی لوگوں دوارہ کی گئی ہے اب آگے درشنارتی زیادہ آنے کی سمحہوں نہ آئے تو اس کے لیے ہم لوگ نئی بیوستہ بنا رہے ہیں کہ کیسے اندر جائیں گے اور ہوڑلنگ ایریا میں کیسے رکیں گے اور پھر درشن کر کے کس راستے سے باہر نکلیں گے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ایک ساتھ اگر سردھالوں آ جاتے ہیں اگر مالی یہ ایک ساتھ پچاس ہزار لوگ آ جائیں گے تو سبھاوک ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے اندر جائیں گے تو اس لیے اس کے لیے بیوستہ بنائی گئی ہے جو دھیرے دھیرے لوگ پرویش کر کے اپنا باہر نکلتے جائیں تاکہ بہت انتجار نہ کرنا پڑے اور جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ بہت پریسر نہ ہو اور اندر جہاں جہاں الگ الگ جو اندر پوائنٹس ہیں درشن کے لیے جاتے ہیں تو ان بندوں پہ دی جی پی ویجا کمار کو سن رہتے ہیں آپ راجیو ہمارے ساتھ موجود ہیں آیوڈیا سے راجیو سرکشا کو لے کر پہلے ہی یہاں پر سرکشا ایجنسیوں کی چوک سی تھی یہاں پر پولیس فورس کی موجودگی تھی پی اے سی کی موجودگی ہے کیا آج کے انتظام میں ان سبھی کو ڈایوٹ کر دیا گیا ہے یا پھر یہاں سنکھیا اور بڑھانی پڑ رہی ہے دیکھیں پربو رام کی پران پردیسٹہ کے بعد یہ پہلا دن ہے جب آم سدھالو کے لئے رام مدیر میں درسن کی انمت دی گئی ہے جس کے چلتے آپ دیکھ شکتے ہیں کہ لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سرکشا میں پولیس پی اے سی آر اے سی آر پی اف اور آئی ٹی بی پی تک کے جوانوں کو اتار دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح جو آیوڈیا رام بھگتے پہنچ رہے ہیں ان کو درسن میں کوئی اشمجہ نہ ہو ان کو سلپ درسن کرائے جائے ساتھ ہی ان کی سرکشا بیوستہ کا بھی پورا خیال لکھا جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈرون سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے لیکن جو یہاں پر رام بھگت پہنچ رہے ہیں وہ کافی اتسائیت ہیں وہ لگاتار یہاں پر ایک نہیں دو دو بار درسن کر رہے ہیں ایک صبح اور ایک شام کو کچھ ہی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے مہارشتہ نمبر ایک نمبر ایک رہے پروک آنند ہوا سب سے اچھا ہوا میں مہارشتہ میں آیا ہوں ساتھا مندر تو ہمارے کعال سے پوری دنیا میں نہیں ہے بہت بڑیا مندر بنائے مورتی بہت ہی خوبصورت ہے ہم لوگ نے بہت آرام سے درشن کیے کوئی دھکا مکی نہیں ہے پولیس سیکیوریٹی بندوبست بہت ہی اچھا ہے جی سری رام جی سکھی مکہ منتری یوگی آجیتنات کا دیش کے رام بھگتوں کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کیا گیا تھا کہ ایوڈیا پہنچنے والے ہر سکس کی سردہ اور سردھا کا پورا خیال رکھا جائے گا اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہنچنے والے ہر سردھالو کو یہاں پر پولیس کے جوان جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اندر ان کو پہنچا رہے ہیں تاکہ ان کو سلپ درسن ہو سکے اور اندر مندر میں کوئی بھگدر نہ ہو وہ پربو سری رام کو اچھے سے دیکھ سکے ان کو نیہار سکے ایک بڑی خبر آ رہی راجیو آئیں گے آپ کے پاس بڑی خبریں کی سی ایم کی میٹنگ سے جوڑی ہوئی بڑی اپ ڈیٹ سوویدھا سرکشوہ پر بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے ایک بڑی جانکار یہ بھی کہ جلد ہی نئی گائیڈ لائن بھی یہاں پر جاری کی جا سکتی ہیں سرکشوہ کے لیے لوکر سوویدھا بھی یہاں پر شروع کی جا سکتی ہے درشن سے پہلے آپ کو فون جمع کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا یہاں پر اسوویدھا کے بعد ان سامان اور فون آپ اس لوکرز میں جمع کر سکتے ہیں چونکہ جنبھومی کی سرکشوہ کے مدنظر بہت پہلے فیصلہ لیا گیا تھا کہ کوئی بھی موبائل فون یا پھر گھڑی یا پھر ان ایسا کوئی بھی الیکٹرونک سامان لے کر اندر نہیں جا سکتا ہے اور اب یہ جانکاری سامنے آ رہی چونکہ تمام شدھالو دیش کے لگلے گستوں سے یہاں پر پہنچے ہیں ایسے میں ان کو نہیں سوچ رہا ہے کہ کہاں پر وہ اپنے ضروری سامان رکھے تو بہت جلد گائیڈ لائنز یہاں پر جاری ہو سکتی ہیں لوکرز مویا کروائے جا سکتے ہیں جس میں رام بھکت اپنے ایسے سارے سامان چاہے وہ موبائل ہو الیکٹرونک سامان ہو یا پھر گھڑیاں ہو وہ اس میں رکھ سکتے ہیں یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے ہمارے ساہگی راجیو لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے راجیو اس خبر کو لے کر کیا اپ ڈیٹ کیا جانکاری ہے چونکہ شدھالووں کی بھیڑ اچانک سے وہاں پر بڑھ گئی ہے اور اتنے سنسادن ابھی وہاں پر ہیں نہیں اتنے لوکرز وہاں پر ہیں نہیں تو اس کو لے کر ابھی کیا قدم وہاں پر اٹھائے جا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں تو یہ پہلے سے امید تھی کہ جب رام مندر بنے گا اور پھر رام کی پران پردشتہ ہوگی تو کروڑوں کی سکتے میں دالوں پہنچے گے اسی لئے لوکرز بنائے گئے ہیں ایک سمیہ میں پاکچیس ہجار لوکرز یہاں پر پہلے سے بنا کر تیار رکھے گئے ہیں اور ساتھ سکورٹی چیک کے لیے بھی آپ یہ جو کیبنز دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سے ہی بنا کر تیار رکھے گئے ہیں لیکن کیونکہ کل ہی پران پردشتہ ہوئی ہے ایسے میں جو اسثانی پرچاسن ہے یہ مندر پرچاسن ہے اس کو اتنا سمیہ بھی نہیں مل پایا ہے کہ وہ تورنت ان سیسٹم کو ان سنسادنوں کو ایکیویٹ کرے اور یہاں پر جو پہنچے سردان ہوئے ان کی فرسکی کی جائے آنے والے سمیہ میں پہلے سے ہی یہ رننیت اور سنسادن یہاں مہیا کر آئے گئے اور یہی کارن ہے کہ مکہ منتری نے دیش بھر کے رام بکتوں سے یہ اپیل کی ہے کہ کم سے کم ایک سبتہ بعد وہ ایوڈیا آنے کا کارکرم تیہ کرے تاکہ جو پہلے سے یہاں پر عبود پور بیوستہ کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے لوکرز ہیں ابھی ان میں پچیس ہجار جو سردان ہوئے ہیں وہ ایک سمیہ میں اپنے سامان رکھ سکیں گے چاہے وہ موبائل ہو یا الیکٹرونینک آئٹمز ہوگا لیکن اتنی بھیڑ پہلے دن ہی پہنچی ہے جس کے چلتے لوکرز بھی کم ہو گئے ہیں ابھی اگر آئیوڈیا کی بات کریں تو پانچ لاکھ سے ادھک جو سردان ہو ہیں وہ اس وقت آئیوڈیا میں موجود ہے بہت بڑی چنواتے ہیں پانچ لاکھ کے سنگیہ میں سردان ہو آئیوڈیا میں موجود ہے ہر کسی کو رام لیلا کے دیدار کا انتظار ہے اور پرشاسن کے سامنے اس سب کو مینج کرنا اور درشن بھی کروانا ایک چنواتی بن گئی ہے